بادام، بادام، افروت، کیا ہے؟ بیج، بیج وہ بھی بیج ہیں، بروپ میں سے دکھلے بھی بیج ہیں وہ بھی ہاتھ میں ڈرائیپنزلیں بیٹھیں تمام وہ پلوں میں سے دکھلے بھی بیج ہیں وہ سپریم میں سے دکھلے بھی بیج ہیں یہ پلوں میں سے دکھلے بھی بیج ہیں ٹھیک ہے؟ باری گدا کا تقریباً 20 فیصد حصہ لحمیات پر مشکل ہوتا رہا ہے تاربو ہائیڈریٹ یا نشاستہ تاربو ہائیڈریٹ یا نشاستہ ہمیرے دین آم تاربو ہائٹ رائی ہے اور مشاستہ کیونکہ گندوں میں بہت زیادہ آجاتا ہے بہت زیادہ اور ایک نمازل میں بانکہ اب بھی قدیم اس طرح مشاستہ نکلتا ہے مشاستہ نکلتا ہے اور مشاستہ نکلتا ہے اور ایک مکینیکل سکٹم میں اس طرح سے مشاستہ نکلتا ہے وہ جو جو دیبوا کر باڑبھنے گنگ باگے چکتا ہے اس پہ ٹینبابر ہوتا ہے مگر وہ بڑی خالیت خالک ہوتا ہے یہ یہ کہنیکل 20 سنڈ دمین میں مشاستہ تار ہوتا ہے یہ تیری کی پرکس سے دوزتا ہے کیکہ تیار ہے انہوں نے بہت چیز نہیں ہوتی کی اس میں مشاستہ دار غذاوں میں کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہوتے ہیں جب یہ کیمیائی مرقب اور قیسیں مختلف مقدار میں ملتے ہیں مشاستہ کی مختلف قسموں مثلاً چینی کو حسن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ جسم میں جذب ہو جاتی ہے اس طرح شہد یا گلوپوس کو فوری طوانائیوالی غذایں کہا جاتا ہے چکنائی چکنائی ہماری غذا کا ایک جزو ہے جو کسی نہ کسی صورت میں غذا میں موجود ہوتی ہے مثلاً بالائی، مدخن، تیل وغیرہ اس میں نشاستہ سے بھی زیادہ حرارت اور دوانائی مہیا کرتی ہے اس کے علاوہ ہر قسم کے پکانے کے تیل، مثلاً منولا، سورج مکی، زیتون، بادام، تل اور مختلف قسم کے تیلوں میں چکنائی پائی جاتی ہے بیٹامن یا حیاتین حیاتین ہماری پراغ کا ایک لازمی جلد میں حصہ ہے اس میں ہائیڈروجن اور کاربن موجود ہوتی ہے اس طرح حیاتین دیگر غذای اجزاء کے مقابلے میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں ان کا کام جسم کے اہم افعال کو بقاعدہ بنانا ہے حیاتین کو عموماً دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک چکنائی میں حل پذیر حیاتین نمبر دو پانی میں حل پذیر حیاتین نمبر ایک چکنائی میں حل پذیر حیاتین یہ عموماً حلال جانوروں سے حاصل ہونے ہیں کہاں ہم نے حلال کیا کہاں کیا ہمارا حلال کے بات پانی ہیں آسل کا انیسی ہے تو رس پرمین میں اُٹھلا رہا ہے اس لیے باری سوڑا کریں کیا حلال جانوروں مثلا جگر گردوں اور دیگر جسمانی چندیاں اور سبزیوں میں گاجر، زرد، شلجم، شرغم، بانکو بھی اور سبز، تھنیاں کماٹر، پھنوں میں، آروں اور مکھن میں پائے جاتی ہے نمبر دو دو امیاء ہیں جو گزاتے پڑھنے ہیں کانتا سبزیاں ہرے باتوان سبزیاں اور سبزیاں کی جڑھیں سبزیاں تقسیم ہوتی تیم میں کیا؟ تین میں سبزیاں تقسیم تین ہیں وہ سبزیاں جو جڑھ والی ہیں کیسے مولی جڑھ ہے راجر جڑھ ہے حضرت جانتا ہے پیاب کانتا ہے پیاب کانتا ہے لیسل کانتا ہے یہ وہ سبزیاں ہیں جن کے پتے استعمال میں نہیں آتے سوائے مولی کے بیچ والے پتے ہیں یا نرد ہوتے ہیں استعمال کرنے جاتے ہیں یہ چیزیں اس طرح وہ سبزیاں لٹکنے والی زمین پر پھیلنے والی یا پھیلنے والی لٹکنے والی ڈاللیوں کے اس طرح پر لٹکنے والی کی ان سبزیوں کی خاتف الگ ہو جاتی ہے لنے والی اور لٹکنے والی دول کی خاتف اٹھا گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر احسان میں نکم ہوتا کیونکہ اس کی مخلوق ہیں مگر بہت اچھا اٹھیا ہے اٹھیا ہے اٹھیا ہے اٹھیا ہے وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسمی لحاظت اگر سخت سبزی ہیں جو سبزیاں پیدا کی گئی ہیں وہ جسم کو حرارت دیتی ہیں اندر سبزی کو حرارت دیتی ہیں سخت گرمی سبزیاں پیدا کی گئی ہیں ہمیں چھنٹ دیتی ہیں اسی لئے اچھ شراطوں میں اپنی دنیا کے مخصوصوں میں جہاں متتر آبا ہوا اور تیز گرمی پائی رہا ہے تو ہم بارہ ماس کی سبزیاں کہہ رہا ہوں بارہ ماس کی سبزیاں لیتنا بارہ ماس یہ یعنی ساری ہر سیزن میں آنے والی اب کہہ دے جسے پاکستان میں بارانی بہاری لاکہ بارانی اوپر بہاری لاکہ چھنڈ ہے وہاں چھنڈ ہے جسے سندھ میں کاری مہدانی لاکہ اس کا موسم جو وہاں کرمی ہوتی ہے اس کا وہ موسم ہے سردی میں سندھ کا وہ موسم ہے جو پاری لاکہ وہاں کرمی کا موسم ہے موسم ٹھیک ہے سردی میں وہ موسم مہتا ہے کاری لاکہ بات سوچیں اب کیونکہ ذرائع نکل اپنے بہت تیل ہو گئے کیا؟ بہت تیل ہو گئے پانچ مٹھے پچھے 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 چھے مہاں ٹھول کر سکی ہے اب سندھ میں چماتھ پیدا نہیں ہوتا ایک موسم ہے چماتھ میں ہوتا ہوتا مگر وہاں پر چماتھ پیدا ہوتا ہے ہزارے سے سواب سے مانسیڑے سے پیاتی جا رہا ہے ہزارباد جا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کہ کورٹے میں پیدا ہو رہا ہے تو مانسیڑی میں آجاتا ہے یہ کیا گا ہوتا ہے؟ کرایا بارہ مات اور ماں کیا کہتے ہیں؟ ماں کو مہینہ کہتے ہیں بارہ ماتیں گے وہ بارہ ماتیں گے اب ہمارے ہوت کی ذنب نہیں دیں گے ایک سمانے میں نیم ملتی تھی تو کیا تھا؟ بیس کورٹ پچاس کورٹ سے بیل گالی کو ملتی ہے یا تیز رفتار کورٹ پچاس کورٹ کے ذریعوں کی نہیں آتی پہنچی تھی مجھتے ہیں مگر اس بڑی مہین بھی مہت نوی ہوتی تھی اور آتے آتے رسے میں خراب بھی ہو جاتی سفر کنس اپر کچھ کے اگوہ کسٹم نہیں رہا جیسے کراچی سے سمجھنی بچھی پکٹتے ہیں پہلے اس پوکوں میں آتی تھی پڑے پڑے ٹوکوں میں ڈاڑا بڑے پڑے ٹوکوں میں پہنچ گئی پہنچ گئی پہنچ گئی پہنچ گئی پہنچ گئی سمجھنی بچھی کراچی سے جلی پہنچ گئی ٹھیک ہے اب وہ پڑے ٹھیک ہے اب وہ پڑے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں سے جگہیں مچھنیاں ہیں وہ وہاں جا رہی ہیں سن سے پڑھا آ رہا ہے یہ کیا ہے ذرائع نقل عمل کھ زادہ ہو جائے سے بہت ملت ہے بہت ملت ہے پڑھا بہت ملت ہے پڑھا بہت ملت ہے پڑھا پڑھا بھی ملت ہے پڑھا بھی ملت ہے سر ہم نے بہت ملت ہے یہاں ملت ہے آپ نے دیکھا ہے روکو شاہ گیرچ شاہ مغل بری مغل بری وہاں تک بچھی کمٹی ہے لیکن ان کا ریڈ بہت ہے وہ تو پھر وہ ہے کہ مارکٹ میں اگر اہاں تو تین دو سور پڑھا سور پڑھا اس کی وجہ بہت ہے کہ وہ ہے جسے کہتے ہیں موناپلی کہتے ہیں موناپلی کہتے ہیں موناپلی موناپلی مجھے لیا جس میں اجارت آری اجارت آری وہ ان کے جارت آری ہے کہ اگر نے حیض آباد سے یا سکھر سے چار ٹو برے موائے ان تو ملے وہاں سے پھایا وہاں لے آئے اور وہ بیشنا ہے اپنی مردی بری جیسے لہور سے کوئی سے مرگی جاتی ہے یا سندھ سے مرگی جاتی ہے کوئی دا سکتے ہیں مہاگر وہ ہے وہ انہوں نے دھوایا ہے جیسے طرح بارہ ماسی کین بھجا گا تھا